جناب عیدو لزا کی آمد آمد ہے تو ایسے میں آپ کی صحت کا میں بہت خیال ہے کیونکہ بہت سارے لوگ عیدو لزا پر کچھ زیادہ رانے رونے کھالے تھے اور اس کے بعد پھر بھگتنا پھٹے ہیں تو اس کے لئے ہم نے آج انتظام کیا اپنی سیٹ پر ہمارے ساتھ میں تشریس موجود ہوں کی جان کو پروپرلی گائیڈ کریں گے کہ آپ نے پہلے کیا ڈائٹ اپنا نہیں ہے اور اگر اپنے زیادہ کھالیا تو آپ نے اس کو کمپنسیٹ کیسے کنا ہے شیفہ آل ہمارجد موجود ہوں کیسے ہیں شیفہ آمد ہے شیفہ سب سے پہلے تو آپ سے ہم جانے نہ کہ اب اید دولازہ آنے والی ہے کس طرح کے کیسز ملتے ہیں صرف آپ زیادہ تر کمپنیٹ سے ہی ہوتی ہیں اور بہت زیادہ کھانے سے پیٹ خراب بھی ہو رہا ہوتا ہے اس ریٹی کے زیادہ یورے کے سید کی پروبلمز بڑھ گئی ہیں جی اید پہ بس زیادہ کھالیا تھا وزن بڑھ گیا ہے اور کچھ نہ کچھ ایسے ڈی ہائیڈریشن بہت ہو رہی ہوتی ہے اس سیزن بھی اب اید جیسے گھرمیوں میں آ رہی ہے یہ میجر ایشوز ہیں جو کے ساتھ ہمارے شیفہ کیوں ہوتے ہیں یہ اتنے زیادہ ایشوز کیونکہ ہم ایدو لازہ کی بات کے لئے کھانے پینے کی اید کا کانسپ بھی ہوتا ہے تو اس میں ہم اوبریٹنگ بھی کر لیتے ہیں بجوہات کیا ہے جس کے وجہ سے یہ پرابلمز ہیں بات اصل میں وہی ہے کہ جو ہم ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں کہ موڈریشن نہیں رہ پاتی فیسٹیویٹی کا تہوار ہے اور اس کو ہمیشہ اس کے فوڈ کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے تو ہوتا یہ ہی ہے کہ ہمیشہ اوبریٹ کر لیا جاتا ہے بہت سی جو بیسک نیٹریشنل رولز ہیں ان کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے جو کہ اگر ہم ساتھ اپنائیں تو ہم بہتر کر سکتے ہیں بہت سی کومٹیکیشن کے ساتھ ہونے سے بچ سکتے ہیں یہ ہمیں کچھ ایسی چیزیں ہیں دن کا ضرور دھیان رکھنا چاہیے کہ گوشت ہے میٹ لورز ہیں ضرور اس کو کھائیں سنت بھی ہے اس پر کھانا لیکن اس کو ذرا ایک موڈریشن کا طریقہ اپنانا ہو چاہیے اسے کچھ پوائنٹ میں ہمیں بتانا چاہوں گی کہ ایک تو ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میٹ کی قوانٹیٹی ایک دن میں ایک ایڈلٹ بندے کیلئے کتنی ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے تقریباً پانچ سے لے کر آٹھ اونس تک بچہ ایک یہ عام پبلک کو سنجھانے کے لئے میں بتاؤں کہ پانچ اونس یا آٹھ اونس کا کیا مطلب ہے آپ کے پام سائز جو ہوتا ہے ہتھیلی اس کے پر 3 to 4 راؤنسز زیادہ آتے ہیں تو یعنی کہ اگر آپ زیادہ ایک بڑا پورشن لیتے ہیں تو 4 راؤنسز ایک ہتھیلی کے برابر آ رہے ہیں تو دو ہتھیلی کے برابر یہ ایک دن میں کہنا چاہیے ایک پاؤ گوشت سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اسی طرح جب اید آتی ہے تو پھر ہم لوگ یہ جو پائے ہیں مغز ہیں اس طرح چیزیں ہاں لہوری خاص طرح پر بہت اس کے شوقین ہیں تو وہ بہت زیادہ زیادہ اماؤن میں کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں کولیسٹرول ریز ہو جاتا ہے لوگوں کا ہارٹ اٹیکس کے اٹھ ٹائمز بہت یشو میں نے دیکھا کہ ایک مہینے کے بعد جب ہم اید کے پیشنٹ دیکھ رہے ہوتے تو اس میں ہارٹ اٹیکس کے بہت لنک پیچھے سے کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت ایشو ہے کہ چکنائی کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہوتے ہیں تو یہ جو ارگن میٹس ہیں ان کو تو جو جو ایڈالس ہیں ان کو بہت زیادہ مقدار میں نے استعمال کر رہے ہیں ای perception checkنائی کی بات کریں ہیں میں نے سوری آپ کو اپکاں پکا رہے ہیں وہ میں نے دیکھے وہ اسی فیٹ میں بھی بھی پکاتے ہوئے لوگوں کو جی جی بلکل یہ بہت زیادہ چربی کا بہت خاص طور پر بہت زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ جی والک سے چربی لے کے اس کو کر کے اس کے اندر بہت پکا رہے ہوتے ہیں تو وہ تو بالکل acceptable نہیں ہے کیونکہ اگر سیچوریٹڈ فیرس لینے بھی ہوں تو وہ بہت کم ہوئی چاہیے تو بالکل اس کے اندر تلاوات بہت زیادہ مقدار ہو جاتی ہے پھر اس کے اندر یہ چیز ہے کہ اب جیسے میں نے بتائی تھی کہ ایڈلٹ آرگن میٹس ہیں تو وہ ایڈلٹس کے لیے ایک دو آنس تین آنس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے پھر اس طرح بہت زیادہ مقدار نہیں ہونا چاہیے پھر اس طرح بہت زیادہ مقدار نہیں ہونا چاہیے پھر دوسری چیز اچھا اتنا ٹھے سارا گوشت کھاتے ہیں اس کے بعد نہ کوئی اس طرح کی کاربینیٹڈ ڈرین ہاں کوئی سپرائیٹ پیا کچھ ایسی چیز نہیں ہوتا جائے گا وہ حضم نہیں ہوتا اتنا زیادہ میٹ کھانے سے بڑی کی پی اچھے وہ ایسیڈک ہوتے ہیں جو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ naturally stone formers ہوتے ہیں کیڈنی سٹونز یا گول بیڈر سٹونز زیادہ بنتے ہیں تو اگر جو وہ over consumption of meat کریں گے تو naturally ان میں stone کی consumption زیادہ ہوگی اور اوپر سے وہ بہتر پی لیں گے تو پی اچھا اور اسیڈک ہوگی جس کی ادا سے یہ ترگر ہوگی چیز یا پھر uric acid جن لوگوں کو problem رہتا ہے ان کے زیادہ ہو سکتے ہیں کالیسٹرول جن کو issue رہتا ہے familial ہے یا جنیٹک ہے ان کا ریز ہو سکتے ہیں اس لیے بہتر ہی ہے کہ جو بہتر مشروب سارے throughout the day ہونا چاہیے that shouldn't be fizzy drinks نہیں ہونے چاہیے یا پھر بہت زیادہ ڈرینکس لوگ لے رہے ہوتے ہیں اس کو healthy سمجھے ہوتے ہیں تو اتنا اگر آپ کی میٹ کی consumption سارا دن میں رہتی ہے یا ان تین چار دنوں میں خاص ہو پر چھوٹیوں کے دنوں میں رہتی ہے تو اس ڈیٹی کو فائٹ کرنے کے لیے best option یہ ہی ہوتا ہے کہ پانی سادہ اس کا استعمال زیادہ کیا جائے ٹھیک ہوتا قیمت تھی شہر ٹھیک ہوتا ہے سب سے پہلے اس سے بات کر لیں اور ہمارا ساتھ entrez سینگر موجود نہیں اسمان فاروقی Welcome to the Show اسمان کیسے آپ Thank you اسلام علیکم میں ٹھیک آپ کیسے ہیں ٹھیک تمکیسیو مجھے اسمان سب سے پہلے تو آپ سے اجانا چاہیے آپ کے singing career کا آگاز کسے ہو Singing career basically شروع ہوا about one and a half to two years ago میں نے کبھی plan نہیں کیا تھا that I will be a singer bs house parties میں جات لیا تو توORP ایک ہم قادرت کریں بعد ما میں نے possible liệu تو ترضLP کہہ پر لوڈ ق Path socialist مجھے میں نے 3 ښ mitt ciوب کو پشر Spain اور بعدًا میں نے راود کے لئے پر لائے میں جو میں نے اپنے میں'm لئے پا پاکستان everywhere and in England and then Scotland میں بھی منا ہے شورز کیا so I have been doing shows 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 this shows کیا کہ اپنا گار آپنا construirous Nelsonioni کا time نہیں ملا so a코 onde شکر came کافی شورز کیا now I'm here in Pakistan I'm doing shows more and ا Nick medley بھی بنائی of you a few months ago which went really well on youtube called finest medal اس کا مقصہ ملتے ہیں آپ ہمیں سننے والے ہیں بلکل ہم آپ سے وہ میرے سے سنیں بل کھا کے میری جانا کم سمسا ہے کپ چپسا ہے مد ہوش ہے خاموش ہے یہ سما کچھ اور ہے چاند چپا بادل میں شہر ماں کے میری جانا مد ترے میرا کیا ہے جس کو سنوں جس کو کہوں مد ترے مجھ میں کیا ہے جس کو جیوں جس میں رہا ہوں تجھ میں ہی دنیا میری ہے ترے اکمل میں صدیہ میری بین ترے میں سہرا سا ہوں بین ترے میں تترا بھی نہیں ترے ہونے سے ہی میرا ہونے رہا ہے تجھ کو کھونا جسے خود کو کھونا تجھ 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 کو کھونا میرے نصیب میں تُو ہے کہ نہیں ترے نصیب میں میں ہوں کہ نہیں یہ ہم کیا جانے یہ وہ ہی جانے جس نے لکھا ہے سب کا نصیب میرے نصیب میں تُو ہے کہ نہیں تیرے نصیب میں تُو ہے کہ نہیں موسیقی فیزارنگی آدارنگی یہ ٹھلانا یہ شرمانا یہ انگڑائی یہ ننہائی یہ ترسا کر چلے جانا بنا دے گا نہیں کس کو جمع جا دو یہ دیوانا لکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں ہزاروں رنگ کے نظاریں بن گئی سہیرا جمبہ خطوں پھو بن گئی جھرا ہاتھائی تو سکاریں بن گئی لکھے جو خط تجھے موسیقی ہاں تجھے ان باہوں میں بھر کے اور بھی کر لوں میں قریب تو جدا ہو تو لگے ہے آتا جاتا ہر بلدہ جی اس جہاں میں ہے ہر نہ ہوگا مجھ سے کوئی بھی کچھ نہ بھی تو نے مجھ کو عدل دیا ہے میں ہوں تیرے سب سے ملی میں ہی تو تیرے دل میں ہوں میں ہی تو سانسوں میں بسوں ہوں تیرے دل کی ہے تنوں میں میں ہی ہوں میں ہی ہوں تو ہم سفر موسیقی 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 تنوں میں ہی تو میں ہیارت موسیقی 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 موسیقی